سائل ملنے کے لئے ہے تو ایک ہی بیلڈنگ میں چیف سیکٹری بھی بیٹھا ہو وزیر بھی بیٹھا ہو مطالقہ سیکٹری بھی بیٹھا ہو اس کا سیکشن آفیسر بھی بیٹھا ہو سیکٹری فائننس بھی وہیں بیٹھا ہو بہت بہ آسانی کام ہو سکے تو ہم نے پروپوز یہ کیا کہ جو برابر میں ہمارے بیرکز بنے میں ان بیرکز کے اوپر ہم عمارت تنسٹرٹ کرتے ہیں خرصہ ہم کریں گے زمین ہماری ہے ایک دکھا پہ وہ دفاعر بن جائیں گے لگوں کو بھی آسانی ہو اور حکومت کیسا کروں اور وہ روپے رینڈ پہ خرص ہویا ہے مختلف جگہوں پر وہ رینڈ کے پیسے ہم بچا پائیں گے تو آپ لوگ کا وکیلوں کا ایک پرابلم تھا پارکنگ کے حالے سے وہ امکنال کر دیا ہے اور وہ پارکنگ کی وجہ سے اسٹے آرڈر آیا تھا میں چاہوں گا کہ آئے ہیں ساتھ مل کر بیٹھوں اس کے اندر اگر مزید پارکنگ چاہیے کوئی جم وغیرہ چاہیے تو وہ بھی اس کے اندر آپ کو بنا کر رہیں گے لیکن بیلڈنگ کو ہم کو بنا نہیں ہے وہ بیلڈنگ اگر بن جائے گی اس کا فائدہ ہم سن میں بسنے والے لوگوں کو ہوگا اس کا فائدہ آپ آرام کو ہوگا سائلیل کو ہوگا سب کو ہوگا آج ایک ہی عدالت میں ایک ہی آئی کورٹ کے اندر فارق جد صاحبان بیٹھتے ہیں تراچی کے آسانی ہے سائل کو بھی آسانی ہے گکلا کو بھی آسانی ہے ایک جگہ آتے ہیں گاڑی کھڑی کرتے ہیں اپنا مقدمہ لڑتے ہیں بار روم میں بیٹھتے چلے جاتے ہیں اسی طرح جو سرکاری تفاصل ہیں ان کو بھی ایک جگہ ہونا چاہیے اور حکومت یہ چاہتی ہے یہ کاؤسٹ ایفیکٹیف فارمولا ہے کہ بہ آسانی لوگوں کو سروز بھی مل پائے گی حکومت پیسے بھی بچا پائے گی اور ایک اچھی فسیلٹی لوگوں کے لیے ہوگی تو میں آج بیزیت حکومت کے نمائندے کے ترجمان حکومت کے مشیر کے یہ آفر کرتا ہوں ہائی کورٹ بارس تسکیشن گوڑنگیو صاحب بھی ہیں وڑائیت صاحب بھی ہیں ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اس معاملے کو حل کریں تاکہ بکلا اور حکومت مل کے وہ تو کونسیپ دین ہے ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہر شب سے پیار کریں وہ کونسیپ کریٹ کریں کہ مسائل کم ہونا شروع ہو مسائل کم ہو اور مسائل کا حل انشاءاللہ آپ کے عوامی نمائندے حل کر سکیں آپ تو بکلا نمائندوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کے میں چاہوں گا کہ یہ جو قبابت ہیں یہ اسی طریقے سے جاری ہو ساری رہے یہ ریلیشنشپ جو ہے اسی طریقے سے جاری ہو ساری رہے تاکہ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھوکومت ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی بلدیہ ازمہ کراچی ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ٹانج ہے ہم مائندے ہیں آپ کے ہم آپ کا مخدمہ انہیوانوں میں لڑتے رہے اور ہمارا مخدمہ آپ نے اپنے سامنے لڑتے رہے تاکہ مل کر ایک ایسی پارٹرشپ کریئیٹ کی جائے کہ ہر عام آدمی کو ریلیشنشااللہ پروائیڈ کر سکے میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ہر جائز زبان میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی بلالہ بلدیہ درداری صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوگے خاصے کھڑی درداری صاحب تو وہ آدمی ہیں جب صدر بنے ہماری حکومت آئی تو نظر بن ججش کو فوری طور پر رہا کیا گیا یہ فوجی آنگر نے ان کو بند کیا تھا نظر بند کیا تھا تنخواہوں کو ریلیز کیا گیا تنخواہوں کو بڑھایا گیا تمام بار اسوسییشنز کے ساتھ بیٹھے گرانڈ دی تاکہ بھکلا کے مسائل حال ہو آپ نے بڑا برا وقت دیکھا تھا اور ہمیں ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ مجھے ویژن تھا ہماری لیڈرشپ کا کہ کس طرح مل کر اپنے ملک کی اپنی ریاست کی خدمت کر سکے آئیے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ جس طرح ہم نے یہ تین چار پاک کہ آپ کی حکومت نے آپ کے مسائل حل کرنے کے لئے سنجیب کی کے ساتھ کام کیا انشاءاللہ مزید اور کام کریں گے تاکہ اور بہتر طریقے سے سندھ کی آرام کی خدمت ہو سکے سن کے بھکرہ کی خدمت ہو سکے اور سن میں بسنی والی کے سائل ہی ان کی بھی خدمت ہو سکے پاکستان زندہ ہوا مئر کراچی مرتضی وحاب کا کراچی میں تقریب سے خطاب ہو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ سرکاری دفاتر کو بھی ایک جگہ ہونا چاہیے بھکرہ کمیونٹی سے وہ خطاب کر رہے تھے آپ دیکھتے رہیے جیو نیوز